کانگریس مہا سچو پرینکہ گادی نے اچانک مجفر نگر کے بعد میرٹ کا دورہ کیا میرٹ پہنچی اور سی اے اے کے بیرود میں ہوئے پروڈرشن کے دوران ہوئی ہنسا کے پیڈیتوں سے ملاقات مجفر نگر میں پرینکہ پہلے مولانا اسد رجا کے گھر پہنچی اور ان کا حال جانا اس کے بعد وہ مرتک کنورہ کے پریوار سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچی ملاقات کے بعد پرینکہ گادی نے ہنسا کے دوران پولس کے ایکشن پر کاری وائپ پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ مدرسے میں گھس کر بچوں کو پیٹا گیا پرینکہ گادی نے کہا کہ ہنسا کے نام پر پولس پریشان کر رہی پرینکہ گادی نے کہا کہ مدرسے کے اندر ہی تھے بچوں کو پیٹا بے رہمی سے مارا پیٹا ہے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے ٹانگوں میں پتیاں ہیں تمام مطلب چوٹے ہیں پھولے شریر پر کافی بچوں کو لے کے جیل میں ڈال گیاں اسے کچھ پچھے دیہا ہوئے ہیں کچھ پچھے ابھی لے جیل میں ہیں جو تھوڑے مینرز بھی تھے وہ بھی جیل میں ڈال گیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے راج پالما ہو دیا کوئے بہت لمبی چٹھی اس چٹھی میں سارے ڈیٹیل ہیں ان کیسوں کے بھی ڈیٹیل ہیں اس میں سارے ڈیٹیل ہیں کہ پولیس نے کس طرح سے مارا ہے پیٹا ہے بے وجہ بے وجہ ہوتی ہے کسی نے کچھ کیا ہے تو پولیس کاروائی لے اس میں کسی کو کوئی اپتی ہے لیکن جہاں پولیس خود گھج کر مار پیٹ کر رہی ہے وہ جو لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی وہ بیچاری اس کی شادی ہونے والی تھی شادی کا جو بھی سمان تھا وہ بھی توڑ پھڑ کر دیا کانگریس دیتاؤں نے پرشاسن کو نہیں دی جانکاری پرینکہ گاندھی دورہ کرنے والی ہیں پہنچنے والی ہیں مجفر نگر کے بعد میرٹ پہنچی پرینکہ گاندھی لیکن پرشاسن کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی کانگریس مہا سچی پرینکہ گاندھی نے اچانک مجفر نگر کے بعد میرٹ کا دورہ کیا دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے مجفر نگر کی تصویر اور اس کے بعد میرٹ پہنچی پرینکہ گاندھی کانگریس نیتاؤں نے پرشاسن کو جانکاری دینے تک کی جہمت نہیں اٹھائی منور چوہان جوڑ رہے ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوگی میرٹ سے منور جاننا چاہیں گے پرینکہ گاندھی کا دورہ ہوا ہے کیا کچھ ہوا اس میں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پرینکہ گاندھی کے دورے دورہ کو پرستہ بھی دورہ نہیں تھا یہ اٹھانک سے ہوا چونکہ پچھلی بار پرینکہ گاندھی نے میرٹ پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس نے ان کو الٹے پاؤں لوڈا دیا تھا آج پرینکہ گاندھی نے پولیس پرشاسن کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹھانی جن پرسیدیوں کو بھی ایک بارے میں سوچت نہیں کیا کیونکہ اسٹھانی جن پرسیدیوں کو کہنا ہے کہ ان کے جو موبائی ہے وہ سرلانس پر لگے ہوئے ہیں اور پولیس اور پرشاسن ان کی ہر ایک قریبی پر لگے ہوئے ہیں اس لیے ان کو نہیں بتایا گیا پہلے پرینکہ گاندھی اٹھانک سے مجھے سپنگر کا پہنچی اس کے بعد انہوں نے میرٹ کا روک کیا کاسیلا جیسے میرٹ پہنچ رہا تو تو ایسے ہی میرٹ کے اور مجھے سپنگر کے بارے پر جو دادری پڑھتی دادری چھوکی وہاں ان کو پولیس نے وہاں پہ روکا گیا شیطرہ دیکھا دی انہوں نے وہاں روکا اور بتایا جاتا ہے ایک نوڈیس میں سامل کیا جہاں اس کے بعد پرینکہ گاندھی آگے بڑھی پرٹاپور میں ان کا جو ایک دو رہا تھا وہاں پر جو پریجن تھے میرٹ سے ان کو لگایا گیا جو ملتک سے ان کے پریجنوں کو آدھا گنتے تچے ملتک سے لی ہے حالانکہ پردہ میں باتکیت ہوئی ہے جو پرینکہ گاندھی ہے پرینکہ گاندھی میرٹ میں ہیں اور میڈیا کے کیمرے کے سامنے وہ تھی حالانکہ کچھ آواز آ نہیں پائی منور ہمارے سیوگی اب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے میرٹ سے کیونکہ اچانک سپرینکہ گاندھی کا میرٹ پہنچنا پرشاسن تک کو جانکاری نہیں حالانکہ موبائل فون سربیلانس پر لگے ہوئے ہیں اس لیے پرشاسن آلٹ رہا منور جاننا چاہیں گے جب میرٹ بورڈر کروس کیا اس کے بعد اندر بھی آگئی ملاقات کی ہے لیکن پرشاسن کی طرف سے کیا پرٹکریہ دی گئی کیونکہ پچھلی بار میرٹ جانے سے روکا گیا تھا لیکن یہاں پر جو پرٹکریہ پڑھتا ہے جہاں سے اس کو پچھلی بار لوٹایا گیا تھا وہیں پر ازمانسوڑا کلونی ہے اس میں جو میرٹ کے وہ پیڑٹ پریوار لکھے ان کو وہاں لے جایا گیا وہاں پر ان کی ملاقات کرائی گئی پندر منٹ تک یہ بات کیس چلی اس بات کیس میں جو پیڑٹ ہے پیڑٹ انہوں نے کہا ہے کہ پرینکہ گاندھی نے ان کو ہر سویرہ وہی اترانے کی بات کہی ہے ساتھ سے سرکاری نوکر جلانے کی بھی بات کہی ہے اور اپنا نیوی نمبر پرینکہ گاندھی نے پیڑٹ پریجنوں پر چھوڑا ہے اور ان سے بات کرنا چاہتی ہے یعنی کہ اور بھی بات ہو سکتی ہے جو کون کے بات یمتے ہوں گی لیکن پلہا پرینکہ گاندھی نے سمیہ کے کلتے سمیہ کم تھا تو سمجھے بات بات چیز کے سمجھے بات پر پریواروں کو اس طریقے سے اس کو انصاف بہت بار شکریہ آپ کا عزوانکاری کے لیے